مجھے یہ بتایا گا کہ خان صاحب کی جان کو خطر ہے انہوں نے بارہا کہا پہلے بھی ان کے اوپر جو ہے ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور بار بار خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجھے کوٹ میں بلائے جائے گا تو وہاں پر میرے پر حملہ کیا جائے گا دوسری بار یہ پلان ہو چکا ہے تو کیا خان صاحب کے اوپر کوئی جان لے وہ حملہ ہو سکتا ہے پہلے ہم یہ جانیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوگا سے یا زیادہ نقصان. جی تیرو کار سے ہم دیکھتے ہیں کے کیا عمران خان صاحب کے اوپر کوئی جانٹی خطرہ یا جانٹی چانسیز تو نہیں ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تیرو کار سے کیا عمران خان کے اوپر کیا اٹیک یا حملہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کے اوپر حملہ ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں اس پوزیشن میں چانسز تو ہیں حملہ ہونے کے توdelیکہ لڑائی جگڑا ہونے کے ہیں یعنی کہ اگر کوئی مختلف سیاسی جماعتیں مل کے ریلی نکالتی ہیں تو لڑائی جگڑا ہوگا اب یہاں پہ ایک بات جو آپ نے کی ہے کہ حملہ ہونا وہ حملہ کی وہ سیفٹی ہو جائے گی اب یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ ان کو کوئی جانی خطرہ ہو یا حملہ ہوگا حملے ہونے کے چانسز ہیں مگر جانی خطرہ نظر نہیں آتا لڑائی جگڑا نظر آتا ہے مختلف لوگ مل کے لڑائی جگڑا کر لیتے ہیں ایسی چیزا جاتی ہے مگر وہ اس طرف نہیں حالات جا رہے کیونکہ اس کو ایک کارڈ سے بھی دیکھتے ہیں کیا امران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ایک کارڈ اللہ پر کہتا ہے امران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ایمہ کرنہ تو جائے اب ایک کارڈ سے دیکھیں گے کریں natin ان کو کو کوئی خطرہ اس جائے زمندوں کی خان صاحب کی جان کو خطرہ پر یاں نہیں ایسی بات نہیں آتی یہ ایک کارڈ ہے مجوسی والا پریشانی والا جو لوگ خطرات پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے یا جو بھی باملات ہیں ان کے لیے مجوسی ہے کیونکہ یہ ایسی نظر نہیں آتی بات